رسول کریم اما بعد فعوظ باللہ من الشید وان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دعار امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں سورہ نور نیسا کی آیت نمبر 46 کا ترجمہ ہم آج کریں گے جس میں اللہ پاک یہود کو یہ بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح زبان کو ٹویسٹ کر لیتے تھے یا چینج کر دیتے تھے let's start our today's lesson with the name of Allah who is the الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے سورہ نیسا آیت نمبر 46 من اللذین جو لوگ حادو یہودی ہیں یوہر فون القلمہ بدل ڈالتے تھے کلمات کو ام مواضی ہی اپنے جگہ سے بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں ویقولونا اور کہتے سمینا ہم نے سنا وعصینا اور نافرمانی کی وسمع اور سن غیر مسمعین اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے غیر مسمعین سنا جائے ورائنم لائنم بیل سناتہم اور ہماری رائد کر لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو کیا کرتے بیل سناتہم اپنی زبان کو وہ ٹویسٹ کر لیتے تھے زبان کو پیچ دیتے ہیں وطانن اور تانہ دیتے ہیں فدین دین میں اور دین میں تانہ دیتے ہیں یہ یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے زبان کو پھیرتے ہیں یعنی یہودیوں کی خباستوں شرارمتوں میں سے یہ بھی ایک شرارت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ساتھ ہی کہہ دیتے تھے لیکن ہم نہ فرمانی کریں گے یعنی اطاعت نہیں کریں گے یہ دل میں کہتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوخش چشمانہ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے موپر کہتے اسی طرح غیرہ مسمعین تیری بات نہ سنی جائے یا بددعا کی طور پر کہتے اسی طرح کی ایک جو آیت تھی باکرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے اس طرح سے وہ آیت میں اللہ پاک نے پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ یہود لوگ جو تھے یہود و کفار وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی زبان کو ٹویسٹ کر لیتے تھے یعنی تانہ دینا اور اس کو بدل دینا لفظوں کو اور اگر وہ لوگ کہتے بے شک قالو سمینا ہم نے سنا واتانا اور ہم نے فرما برداری کی اور اگر وہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی وسمع اور آپ سنیے ونظرنا اور ہمیں دیکھئے لقانا خیر اللہم تو یہ ان کے لئے بہت ہی بہتر خیر اللہم ان کے لئے بہت ہی بہتر اور ہی نہائیت مناسب تھا وَأَكْ وَأَمَا اور نَحَيْتِ مناسب تھا وَلَكِلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ لیکن لانت ہے اللہ کی ان لوگوں پر بے کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ کہتے یعنی یہود و کفار کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھئے تو یہ ان کے لئے بہت بہتر اور نہائیت ہی مناسب تھا لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لانت کی ہے فَلَا يُؤْمِنُونَا پَسْ وہ نہیں ایمان لاتے اللہ مگر قلیلہ کم پس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں پہلے ہم نے گزر چکا ہے کہ یہود میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی حیات میں زندگی میں ایمان لانے والوں کی تعداد وہ دس تک بھی نہیں پہنچتی یعنی یہ معنی ہے کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں جبکہ ایمان نافیہ یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لائے جائے یہ کفار و مشرقین کی بات کی جاری ہے یہودوں کی بارے میں بات کی جاری ہے اس آیت میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی زبانوں کو لپیٹتے تھے بدلتے تھے اور تانازنی کرتے تھے اللہ پاک پڑھنے میں غلطی کو تاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو معاف فرمائیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھی گا قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں کیونکہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی فلاہ ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین فی ایمان اللہ وید بیسٹ ویشیز این گوڈ لاب